میرے محترم سامعین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کے دولت مند ہونے کا راز پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا یہ جواب میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں ذرا توجہ سے سمات فرمائیے اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ یہ پانچ اصول اپنا لیجئے انشاءاللہ العزیز آپ کے کاروبار میں بھی اللہ رب العزت نفع عطا فرمائیں گے اور آپ کا کاروبار بھی دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے گا تو ذرا توجہ سے سمات فرمائیے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے کامیاب اور نمائی ترین تجار میں سے تھے جب حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بس ایک تلوار تھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار مدینہ طیبہ کے مالدار ترین لوگوں میں ہونے لگ گیا آپ رضی اللہ عنہ سے جب آپ رضی اللہ عنہ کے دولت مند ہونے کا راز پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ بہت ہی قابل سمات ہے فرمایا اس جواب میں آپ رضی اللہ عنہ کے دولت مند ہونے کے پانچ راز بیان کی گئے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے فرمان کا ترجمہ اور تشریف کچھ اس طرح بنے گی نمبر ایک معالج میں معالجہ کرتا تھا یعنی اپنی تجارت پر خود کھڑا ہوتا تھا اور درپیش آنے والے مسائل کا بزات خود معالجہ کرتا تھا یعنی اپنے ملازمین پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا تھا چونکہ ملازم جتنا بھی پاک تینت ہو جائے مالک کی مسلحتوں کا ویسا حریص نہیں ہو سکتا جیسے مالک خود ہو سکتا ہے اور یہ تاجر کے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کو اور انہیں درپیش آنے والے مسائل کو اور ان کی شکایات کو خود سمجھے اور انہیں بہتر سے بہتر خدمات پیش کرے نمبر دوم اور انہیں بہتر کے لیے لگن کے ساتھ کام کرتا تھا یعنی سرمایہ کاری کو رکنے نہیں دیتا تھا تاکہ تجارت پھلتی پھولتی رہے نمبر تین ولا ازدری ربحن یعنی چھوٹے سے چھوٹے منافع کو بھی ہکارت سے نہیں دیکھتا تھا اور اس کا مقصد اور حدف گاہک کو راغب کرنا ہوتا ہے تاکہ کام چلتا رہے اور گاہک کا دل جیتنا ہی کاروبار کی بنیاد اور اساس ہوتی ہے نمبر چار ولا اشتری شیخن اور میں پرانی چیزیں نہیں خریدتا تھا یہ ایسا کاروباری راز ہے جسے ہر تاجر کو سمجھنا چاہیے کہ تجارت متروکہ چیزوں کی نہیں وقت اور زمانے سے ہم آہنگ چیزوں میں کرنی چاہیے تجارت متروکہ چیزوں کی نہیں وقت اور زمانے سے ہم آہنگ چیزوں میں کرنی چاہیے تاکہ گاہکوں کی توجہ حاصل رہے اور وہ تسلسل کے ساتھ آتے اور خریدتے رہیں نمبر پانچ وَجَعَلَ الرَّأْسَ رَأْسَيْنَ اور میں اپنی سرمایہ کاری کئی چیزوں میں کرتا تھا یہ ایک انتہائی قابل غور نکتہ ہے سارا مال ایک ہی کام میں نہیں مگر کئی ایک چیزوں میں تقسیم کر کے لگانا چاہیے تاکہ اگر کسی ایک سرمایہ کاری پر کوئی بہران آ جائے تو کمائی کا کوئی دوسرا متبادل راستہ کھلا اور موجود رہے اس طرح آپ کے فرمان کا با محاورہ ترجمہ کچھ یوں بنے گا میرے محترم سامین ذرا توجہ سے سمات کیجئے میں اپنی تجارت کو درپیش مسائل کا خود معالجہ کرتا تھا تسلسل سے سرمایہ کاری کرتا رہتا تھا کم منافع کو حقیر نہیں بلکہ اسے بھی منافع ہی سمجھتا تھا پرانی متروک چیزوں میں سرمایہ کاری نہیں کرتا تھا اور اپنے سرمایہ کو ایک وقت میں کئی کاموں میں لگا کر رکھتا تھا موسیقی